پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کا حق دلا کر یہاں کے ووٹوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ الیکشن میں دھانلی کے مدرادف ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس کو عدالت میں چائلنج کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے نون لیگ پر بھی تنقید کی وہ عدالت کو فون کال کر کے دباؤ ڈال دے تھے شہید بی بی اور صدر زرداری کو بیس بیس سال کا سزا سناؤ آج ان کے خلاف آڈیو ٹیپس نکل رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ فون کال کرنے والا نظام غلط ہے اس وقت بھی غلط تھا اور ناظرین پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے موجودہ سیاسی صورتحال پر پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف پیش کیا ہم سازش کرنا نہیں جانتے ہیں ہم تیسرا راستہ سے حکومت میں آنے اور حکومت بنانے کو نہیں جانتے ہیں ہم صرف ایک ہی راستہ جانتے ہیں اور عوام کا راستہ ہے ہم صرف ایک سیاست مانتے ہیں ٹیپس نکالنے والے کو ٹیپس نکالنے دے انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پشاور کے لوگوں کے زخموں پر مرم رکھا وہ پشاور جو ابھی تک اے پی ایس ثانیہ سے باہر نہیں نکل سکا وہی انتہا بسند قوتیں جنہوں نے ہمارا اے پی ایس بچوں کو شہید کیے جنہوں نے ہمارا فوج کو شہید کروایا جنہوں نے اس ملک کے عورتوں اور بچوں کو شہید کروایا ان دیشت کردوں کے ساتھ حکومت چھپ چھپ کے مذاکرات کر رہے تھے حکومت نے پارلمان کے اعتماد کے بغیر پارلمان کا حمایت کے بغیر اس ملک کی عوام کی اجازت کے بغیر اے پی ایس کے شہدہ کے اجازت کے بغیر دیشت کردوں کے سامنے چھپ چکے ہیں از خود صدر پاکستان از خود وزیر خاجہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں وہ کون ہوتے ہیں اس ملک کے شہریوں کے قاتلوں کے ساتھ از خود مذاکرات کرنا یہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے مذاکرات وہ تو مذاکرات کبھی طریقے ہوتے ہیں پارلمان سے کنسنسس بنایا جاتا ہے رات کے اندھیروں میں دیشت کردوں سے بات چیت کی جاتی ہے سیس پائر اعلان ہو جاتا ہے پشاور سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں شہاب الدین جو پشاور میں آج نیوز کی نمائندے ہیں شہاب الدین صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا مجھے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخواہ کے لوگ بلخصوص پشاور کے لوگ اس جلسے کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جلسے کے کامیابی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک تو یہ ایک تاریخی جلسہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری پاکستان میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا ہے کہ خیبر پختونخواہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ دو الیکشنز میں دو آزار تیرہ کے اور دو آزار آٹھارے کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بری طرح ناکام ہو گئی تھی خیبر پختونخواہ میں اور اگر دیکھیں تو اس طرح کے جلسی بھی دیکھنے میں نہیں آئے ایک جلسہ چھپیس دسمبر دو آزار ساتھ کو محترمہ بن ازیر بٹو جو مرنے سے پہلے آرباد نیاز سٹیڈیم میں ایک جلسہ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ بلاول بٹو زرداری کا آج کا جلسہ اور یہ بلاول بٹو زرداری جب سے سیاست میں آئے ہیں تو پشاور میں یہ اس کا پہلا جلسہ بھی ہے اس سے پہلے انہوں نے پیڈیم کے جلسے سے خطاب کیا تھا لیکن وہ چونکہ کراؤڈ جو ہے نا مشترکہ تھا آج صرف پیپلز پارٹی کا کراؤڈ تھا اور پھر اس میں تاریخی طور پر خواتین کے جو شرکت تھی اور بلاول بٹو زرداری کے تقریر میں یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ کارکن خواتین جوان بوڑے سارے اتنے پرجوش تھے اس میں ایک بندہ آزاد کشمیر سے آیا ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ بی بی کے وفات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو کر رہے گئے اور خیبر پختنخواہ میں تو پارٹی ہے ہی نہیں تو آج میں یہ دیکھنے کیلئے آ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ خیبر پختنخواہ میں پارٹی کی کیا پوزیشن ہے تو ایک کامیات جلسے کو دیکھ کر سارے بڑے خوش ہو گئے اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور پھر بلاول بٹو زرداری اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ تقریر کو ختم کر دیا اور جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ آخری بات تو کارکنوں کے وہاں سے جوش اور خروش دیکھنے میں تاکہ آپ تقریر کو ختم نہ کریں مگر پشاور کے لوگ کٹے تھے کیونکہ جو پانچ سیٹے خیبر پختنخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں وہ پشاور سے نہیں ہیں اپردیر کے علاقوں سے ہیں تو کیا ان علاقوں سے جہاں انہوں نے سیٹے جیتی ہیں وہاں سے لوگ آئے تھے کہ پشاور کے اپنے مقامی لوگ کافی تھے اگر سیٹوں کے آپ حساب کریں تو یہاں پشاور میں گیارہ سیٹے پاکستان تحریکی انصاف یہ ہے پرامینشل اسمبلی کے اور تین سیٹے عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں چودہ سیٹے ہیں پشاور سے تو یہاں پہ پاکستان تحریکی انصاف کا جو جلسہ ہوا تھا وہ پورے پاکستان کے اور دنیا نے دیکھے تھی کہ اس کے کیا پوزیشن تھی تو یہ سیٹوں پہ جوانا لوگ نہیں آتے یہ لیڈر کیلئے لوگ آتے ہیں اور اپنی لیڈر کو دیکھنے کیلئے یہ خیبر پختنخواہ کے چپے چپے سے لوگ آئے ہوئے تھے گو کہ پاکستان کی دوسرے عزلازی بھی لوگ آئے ہوئے تھے سنسی بھی آئے ہوئے تھے لیڈرز آئے ہوئے تھے لیکن اتنے مہنگائی میں اور ان حالات میں دوسرے سوپیس اور دور دراز سے اتنے لوگ نہیں آسکتے یہ خیبر پختنخواہ کے مجاریٹی زیادہ تر لوگ جو تھے وہ یہاں خیبر پختنخواہ ہی سی تھی اور یہ جو انتظامیہ کا رویہ تھا وہ کیا تھا کیونکہ کل تک ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی ان کو جو پرمیشن ہے جلسہ کرنے کی وہ ملی نہیں ان کو تو جلسہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی گئی ہیں کیونکہ رات کو ان کے پاکستان پیپس پارٹی کے جو مرکزی قیادت ہیں انہوں نے ارباب ہاؤس میں پریس کانفرز بھی کی تھی اور آج بلاو البٹو زرداری نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اس جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا بار بار وہ پریس کانفرز بھی انہوں نے دمکی دی کہ اگر ہمیں یہاں پر جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر ہم جلسہ وزیرالہ ہاؤس کے سامنے کریں گے اور اس خوف کے وجہ سے پاکستان پیپس پارٹی کے قیادت نے اسلام آباد سے وہ ٹرک بھی منگوایا تھا سٹیج والا کہ اگر انتظامیہ ان کو کیونکہ سٹیج بنانے نہیں دیا جا رہے تھے ان کو کہ انتظامیہ والی موجود تھے اس کو جو ہے نا وہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ سٹیج جو ہے نا یہاں پر بنوالے پتنگ چوگ میں جرحاں پہ آج جو ہے نا یہ جلسہ ہوا اور سٹیج بنایا گیا لیکن پاکستان پیپس پارٹی کی جیالوں نے اتنا پریشر کریارٹ کیا کہ اس رات کو بارہ بچتی ہی وہ نکل آئے خواتین اور مرد یہاں پی شاور کے سڑکوں پر نکل آئے ڈول کے تاپ پر وہ رقص کرتے رہے جیالے جیے بٹوں کے نعرے لگاتے رہے اور پورا شہر میں گھومتے رہے تو پھر میرے خیال میں انتظامیہ کو احساس ہوا اور انہوں نے پھر یہ پریسلیس جاری کیا کہ جلسی کی سیکیورٹی کیلئے پولیس نے تمام تر انتظامات کر رہے ہیں اور ایک ہزار پولیس جو انہیں جلسہ گاہ پر تائنات ہوں گے اور ان کی سیکیورٹی کے پرائے اس طرح انجام دیں گے اب یہ جو جلسہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات بھی جو ہیں اسی مہینے میں ہو جائیں گے دسمبر کے مہینے میں ہو جائیں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا بلدیاتی انتخابات کے اوپر ویسے جلسوں کا تو انتخابات پر کوئی ایسا بڑا اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیوں کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں لیکن پر جب ہم ان کی ریزرٹ دیکھتے ہیں تو وہ بیورپ پر نل ہوتے ہیں وہ اس کے کانڈیڈیٹ بہت کم کامیاب ہوتے ہیں لیکن پاکستان پیپلس پارٹی کا جو تاثر تھا خیبر پختنخواہ میں کہ یہ بلکل ختم ہو کر رہے گئے ہیں تو ان کا یہ جلسہ انتخابات پر بہت بڑا گہرہ اثر ڈالے گا اور پھر بلاور بٹو زرداری نے تو اعلان بھی کیا کہ دس دسمبر کو وہ پیٹرول کے خلاف جی وہ ہم نے دیکھا وہ ہم نے دیکھا شہاب الدین صاحب ایک بات انہوں نے اور کہی انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے جو طالبانوں کے ساتھ بات چیت مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے ہم نہیں چاہتے کہ پسے پردہ ان سے مذاکرات ہوں جو بات انہوں نے یہ کہی ہے پشاور کے اندر کہی ہے جہاں پہ اے پی اے سانحہ بھی ہوا اس بات کو کیسا دیکھا جائے گا تقریر کے اندر کیا یہ ایک پاپیولر بات ہے پشاور میں کرنے والی یا نہیں بلکل پشاور میں یہ تو یہاں پہ اے پی اے س کے بچوں کو جو واقع ہوا تھا اور اس کے بعد جب مذاکرات ہو گئے تو یہاں پہ کافی خیبر پختنقا کے لوگوں نے ان کو کرٹسائز کیا اس کی مضمت کی کہ اتنے بچے جو ہے مارے گئے ہیں اور جو مارنے والے تھے جنہوں نے قبول بھی کیا اور جو لوگ اس طرح کے وہ کاموں میں ملوث تھے ان کے ساتھ مذاکرات اور پھر ان کے ساتھ اس طرح کے باتیں تو سارے لوگ دیرے گئے تھے کہ اس کے والدین وہ اسلام آباد میں پشاور میں احتجاج کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے نا وہ ٹیک بات نہیں ہے تو یہ خیبر پختنقا میں اس طرح کی بات اور یہ تو ان لوگوں کے ہمدردیا جو ہے نا ان کے ساتھ ہی ہوں گے بہت شکریہ شہاب الدین صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ آج بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ پشاور میں کیسا گیا ناظرین پشاور کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان طریقے انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے تھے چونکہ یہ انتظامیاں جو تھی پاکستان طریقے انصاف کی تھی مگر اب آپ کو لے کے چلتے ہیں لاہور اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے این اے ایک سو تین تیس کے اندر آمنے سامنے کھڑی ہے پکوے کے بعد ناظرین جبکہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہیں تو لاہور میں این اے ایک سو تین تیس کے زمین انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مقابلہ ہے یہ انتخابی مارکہ نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اسلم گل کے درمیان ہے جو پانچ دسمبر کو ہوگا پرویز ملک جو نواز شریف کے دہرینہ ساتھی اور شائستہ پرویز کے شہر تھے ان کی وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے متنازع ہو گیا ہے یہ الیکشن تب متنازع ہوا جب پاکستان پیپلز پارٹی پر ستائیس اکتوبر کو دو ہزار روپے میں ووٹ خریدنے کا الزام نون لیگ کی طرف سے لگایا گیا کیا ویڈیو سامنے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں عوام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ دو ہزار روپے میں کیا بنتا ہے اور باقی خاندان کو دو ہزار روپے نہیں ملا تو ناظرین دلچسپات یہ ہے کہ پھر ایک اور ویڈیو ریلیس ہوتی ہے جہاں پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی دو ہزار روپے کی موبینا طور پر رشوت دے رہی ہے وہ کیا ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ریٹرننگ آفیسر سعید باست علی نے ایک خط پنجاب پولیس چیف ڈپٹی کمیشنر لہور چیمین نادرہ اور پیمرا کو لکھا کہ پولیس کو خط میں کہا گیا ہے کہ ان موبینا ویڈیوز کا جو فرنزک ہے وہ ہونا چاہیے اب اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے نون لیگ کے علی پرویز ملک جو شاہستہ پرویز کے بیٹے اور میمبر کومی اسیملی ہیں چودری اسلم گل اینے ایک سو تین تیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ چودری اسلم گل صاحب یہ کیا ماجرہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ہی موبینا طور پر دو ہزار روپے رشوت دے رہی ہیں اس ووٹ کے لیے نہیں اس طرح کی ہماری ویڈیو تو کوئی نہیں ہے پاکستان مسلمی نون کی ویڈیو ہے جو تمام نیشنل چینل پر چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں وہ کس طرح قرآن پر حلف لے رہے ہیں اور لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہیں ان کو اور دوسری بار یہ ہے کہ یہ ان کا تو پرانہ بطیر ہے نا خرید و فرق کرنے کا چاہے وہ چھانگا مانگا ہو یا ایم پیت کو خریدنا ہو یا ججوں کو خریدنا ہو یا اگر یہ سارا خاندامہ تو ان کا ہے یہ تو مسلم لیگ نون نہیں رہی نون لیگ اب پاندھی ہے ویڈیو لیگ یہ ویڈیو لیگ ہے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ان کو یہ اپنی ہار دیکھ رہے ہیں پاکستان بیوش پارٹی کے تمام کارکنان تمام لیٹران جہاں لوگ ان سے بیزار ہو چکے ہیں نہیں مگر یہ جو ویڈیو ہے جو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی یہ سرکیولیٹ بھی کر رہی ہے اور یہ دکھائی بھی گئی ہے اس کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے کہا ہے کہ جی آپ اس کی فرینزک بھی کرائیں جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بیلڈنگ نظر آرہی ہے آپ سارے جو ہیں وہ ان کے پوسٹرز مجھے ہماری بیلڈنگ تو کھولی ہوئی ہے شادی آلہ جو ہم نے وہ لیا ہوئی ہے وہ تو راہ ساری راہ کھلتا ہے اور سارا دین کھولا رہتا ہے ہمارے جو لنگر چلتا ہے وہاں پہ ہمارے جو کھولا کے جنٹس ہیں لیڈیز جنٹس ان کی میٹنز ہو رہی ہیں ہمارے جو لسٹیں بانٹنی ہیں ان کی میٹنز ہو رہی ہیں ٹھیک علی پرویس صاحب یہ جو گل صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ بیلڈنگ بھی جو ہے جو دکھائی گئی ہے وہ بیلڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے یہ ویڈیو جو آپ کے حوالے سے ویڈیو سامنے آئی ہے میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے ایک بنیادی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ وہ سیٹ ہے جہاں پہ مشرف کی جب آمریت بھی تھی تو اس کو مسلم لیگ نون کا گھڑ سمجھا جاتا تھا یہ وہ سیٹ ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے اندر میرے والد صاحب نے نوے ہزار ووٹوں سے جیتی یہ وہ سیٹ ہے جس میں چودری اسلم گل صاحب نے مشکل سے پانچ ہزار ووٹ لیے اور ان کی زمانت ضبط ہو گئی اور آج یہ جس دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ یہاں پہ جو سیاست اور یہ ایک صفاف سیاست آگے لے کے چل رہے ہیں میں تو اس پہ پریشان ہو رہا ہوں کہ کیا یہ میری سمجھ فہم کے اوپر کوئیسٹن کر رہے ہیں یا آپ کے ویورز کی عقل کے اوپر کوئیسٹن کر رہے ہیں اچھا اب آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے اب میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں خیر مقدم کرنا چاہوں گا جو آر او نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور اب ایک ہائی پاورٹ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس ساری کی ساری چیز کا فرنزک آڈٹ کروائے گی وہ جن لوگوں کے جو کردار اس میں انوالڈ ہیں جو پریمیسز اس غلیز دھندے کے اندر انوالڈ ہیں ان کو ایڈنٹیفائے کرے گی اور ان کو قرار واقع سزا دے گی تو میں خیر مقدم کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ٹائم انہوں نے سیٹ کیا ہے وہ کل تکر اس کو اپنی ریپورٹ سبمیٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے بھی اپنی پارٹی کے طور پہ میں نے ایز سن آف اکینڈیڈٹ میں نے یہ اپیل کیا لوگوں کو کہ جی اور اس کے اندر جو انہوں نے جو ایک بانڈی تھرڈ گریٹ جو لولی ووڈ پروڈکشن پیش کی ہے نا اور میں آپ کو جب کرونالوجی آف دی ایوینٹس بتاؤں گا کہ کس کس طرح سے یہ ایوینٹس ہوئے ہیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے اپنی ٹویٹر کے اوپر بھی اپیل کیے کہ ہمیں ان کرداروں کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ہم ان کو خود جا کے لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھیں کیونکہ انہوں نے پوری کی پوری جو پولٹیکل کلاس ہے اس کے لیے یہ ایک ایمبیرسمنٹ کریئٹ کی ہے اب میرے سے ذرا ترتیب سننے جو ایوینٹس کی ہوتی ہے ایک سپیشل ٹیم سندھ سے آتی ہے پیپلز پارٹی کے لیڈران کی اور وہ بڑے ریسورسز لے کے بہریہ ٹاؤن کے اندر اپنے آپ کو کیمپ کرتی ہے اس کے بعد پنجاب کا پیپلز پارٹی کا ایک صدر جو نیا منتخب ہوتا ہے وہ آکے وہاں پہ اپنی پلی ان کو دیتا ہے کہ میں آپ کو پیپلز پارٹی کا ریوائیول دکھاؤں گا اور وہ اپنا ایک بزنس پلان پولٹیکل پلان نہیں بزنس پلان وہاں پہ پروائیڈ کرتا ہے تو وہ وہاں پہ ان کو جب اجازت ملتی ہے تو یہ اپنے کارندے جو ہیں جو سندھ سے خاص طور پہ لے کے آئے ہیں ان کو ڈسکریٹلی ووٹ بائنگ کی اوپر لگاتے ہیں لوگوں کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی اوپر لگاتے ہیں جب اس چیز کی بات بہت پھیلتی ہے تو ان کے دو دفتر جو ہم نے اپنی کمپلینٹ کے اندر آئیڈنٹیفائی کیے ہوئے ہیں پیکو روڈ والا دفتر اور دوسرا ہمدر چوک کی اوپر جو فیصل میر کی فیکٹری ہے اس کے باہر کلومیٹر کلومیٹر کی کتاریں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے لوگ فرائیڈے کو وہاں پہ جا کے سٹرنگ آپریشن کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں ایم ٹاکنگ باوٹ فرائیڈے اس کے بعد یہ جب ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہیں میں اپنی آلہ قیادت کو پیش کرتا ہوں وہ ان کی آلہ قیادت کو کہتی ہیں کہ یہ غلیز دھندہ بند کرو وہ جب اس کو اگنور کرتے ہیں تو آن سیٹیڈے آئی ریلیز دوز ویڈیوز این آئی فائل افارمل کمپلینٹ ویڈ دی ایم او جو ڈسٹرک مونٹرنگ آفیسر ہوتا ہے اس کے بعد سنڈے کا اسلم گل ساب کو نوٹس ہوتا ہے اب اس پیریڈ کے اندر جو اسلم گل ساب نے جو ڈی ایم او کے سامنے پیش ہوتا ہے پیش ہونا ہوتا ہے اس پیریڈ کے اندر یہ جو ایک انہوں نے جو جواب بانا جو ایک ویڈیو بنائی ہے فیبریکیٹ کر کی جس کے اندر پردوں کے اوپر آپ کی فلیکسز لگی رہی ہیں وہاں پہ بندے ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک اور تو میں نے کسی میٹنگ کے اندر کسی کو ماسک پہنے نہیں دیکھا اس کے علاوہ یہ وہاں پہ اس کو جوابی وار ہمارے لئے لانچ کرتے ہیں آل رائٹ ٹھیک ہے یہ بہت سارے بہت سارے باتیں آپ نے کی اس کے اوپر ایک میں کنکلوڈ کر رہا ہوں جو ایک سپرٹس ہیں جو ان چیزوں کو کور کرتے ہیں وہ جو آپ کے دیکھیں اے ار وائے کی اوپر اقرار حیدر صاحب کرتے ہیں کامران خان صاحب نے شو کیا ہے مضمل سہر وردی صاحب نے کیا ہے وہ سارے ان چیزوں کے اوپر کمنٹ کر چکے ہیں کہ اتنی بوگس قسم کی انہوں نے یہ ایفٹ کی ہے اچھا اسلم گل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اسلم گل صاحب جو علی پرویز بات کر رہے ہیں کہ جی فیصل میر صاحب کی فیکٹری اور پھر پیکو روڈ کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ ہوا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ سن سے لوگ آئے اور انہوں نے بزنس پلان جو آپ کے یہاں پہ صدر ہیں پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کہ انہوں نے ان کے سامنے بیریہ ٹاؤن کے اندر پریزنٹ کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صرف الزامدار الزام ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ان پر لاغو ہوتا ہے منیزے بات یہ ہے کہ تاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی یہ کردار نہیں گا پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہیں پیپلز پارٹی آئین دینے والی جماعت ہیں پیپلز پارٹی کے پاس خرید و فروض کے لیے کبھی بھی پیپلز پارٹی کا ماضی آپ دیکھیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کا کام کریں مگر اسلام گین صاحب اگر آپ کی پارٹی کی کارکردگی دیکھیں اور آپ نے یہ پہلے بھی الیکشن اسی حلقے سے لڑا ہے تو آپ کو اس وقت ملے تھے پانچ ہزار پانچ سو سے زیادہ ووٹس آپ کو ملے تھے مگر جو پرویز ملک صاحب تھے ان کو تقریباً نوے ہزار ووٹ ملے تھے تو بہت بڑا ماجن ہے ان تین سالوں کے اندر ان کی حکومت نہیں رہی وفاق کے اندر ان کی حکومت نہیں رہی پنجاب کے اندر تو کیا بدل گیا ہے کہ لوگ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے اور پاکستان مسلم لیگ مون کو نہیں یہ کوئی میار نہیں ہے پانچ ہزار گیار چھ ہزار میار یہ ہے کہ یہاں جروفتاری پٹو کی شریف تھی جب یہ سیاستوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے بعد بھائی الیکشن میاں محمود علی قصوری نے لڑا تھا اس کے بعد ایٹی ایڈ میں خواجہ احمد تارک رہیم یہاں سے ایم اے نے بنا تھا پرویش سالے ایم پی اے بنا تھا جانگیر بدر صاحب نے یہاں سے پچھون ہزار ووٹ لیے تھے یہ کوئی میار اپ ڈاؤن کا پالٹیشن میں ہوتا رہتا ہے اب یہ لوگوں کو اپنے ہی ریایات سمجھتے ہیں اب ان کو پتہ چل دے گا کہ لوگوں کا مور کیا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ عوام ان کے غلام نہیں ہیں کیا کیا انہوں نے عوام کے لیے یا کیا دھوکہ دیا ہے یہ تو لوگوں کو چیزہ آدمی ملاتے اب لوگوں کا اپنا مور ہے جس طرح ہماری سمتین چار رہی ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس سے یہ بکھرائے ہوئے ہیں یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ ان کو سمجھ آگئی ہے مگر یہ جو ویڈیو آپ نے کی ہے اسلام گل صاحب اس ویڈیو کے اندر کیا یہ ہیڈن کیمرہ تھا یا اوپن لی کسی نے جو ہے اپنے ٹیلی فون کے اوپر کیمرے کا استعمال کی ہے جسے یہ ویڈیو پاکستان مسلم لیگ نون کی بنی ہے کیا یہ ہیڈن کیمرہ تھا ہمیں کیا جی ہم ان کے اندر گھوست کرتے ہیں ہمیں کیا ہم کیوں کریں ہم اپنا ٹائم چونز آیا یہ ویڈیو آپ کے پاس کیسے آئی یہ ویڈیو آپ کے پاس کیسے آئی نہیں ہمارے پاس نہیں آئی رہی تو منظر آم پہ کیسے آئی آپ کے نیشنل چینل ہے ان سے پوچھے کون کے پاس کیسے آئی مگر آپ نے کوئی تحقیقات تو کی ہوگی کہ یہ منظر آم پہ کیسے آئی ہم نے کوئی تحقیقات نہیں کی ہم کوئی انویسٹیگیشن کوئی جنسی تو نہیں ہے کہ ہم یہ کرتے پریں نہیں مگر چونکہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو سیاستان تو تمام خبریں رکھتے ہیں مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ویڈیو جو ہے منظر آم پہ نہیں آئی پیپلز پارٹی سے کیوں آئے گی آچھا ٹھیک ویڈیو بنانے والے تو یہ ہیں آئے جن ویڈیو نکالتے ہیں آئے جن ویڈیو نکالتے ہیں ٹھیک علی پرویس صاحب یہ تو ویڈیو لیگ بن گئی نا جی جی علی پرویس صاحب منیزے منیزے یہ چوئی سب کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں نوے ہزار والی جس نے پارٹی نے نوے ہزار ووٹ لی ہیں وہ ووٹ کی خریداری کر رہی ہے اور جس کے پانچ ہزار ووٹ ہیں یہ سب اپنی بھاری پہ بات کریں 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 پانچ ہزار پانچ سو ووٹ والے اپنی باری پر بات کریں گی 5500 ووٹ والے جو ہیں وہ ووٹ خرید رہے ہیں چلیں منیزے ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ٹیر کی جیت ہوگی ٹیر کی جیت ہوگی ٹی کنکلوڈنگ رمارک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک منیزے میں گزارشیں کر رہا ہوں اگر یہ جو شکیائے وے صحابے ان کو کہیں کہ کم از کم بات تو کر رہے دینا آپ اپنی بات کریے مکمل کریے جی جی دیکھیں منیزے یہ جو 5550 والے امیدوار ہیں یہ جتنے مرضی یہاں پہ ووٹ خرید لیں یہ جتنے مرضی سوداگر کراچی کا لوٹاوا پیسہ لا کے یہاں پہ لوٹا دیں گزارش اس طرح سے ہے کہ جو لوگ جن کو یہ ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے ان کے جو ووٹ ہیں وہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے موں کی کھانی پڑے گی ان کے جو چیئرمن صاحب ہیں جن اقدار کی اور جن میار کی بات کرتے تھے یہ اصل میں ان کے لیے ان کی سیاست کے لیے قبرستان پنجاب کے اندر بنا رہے ہیں اور اس کا ان کو جواب مل جائے گا میں تو آپ کو حلف پہ کہا ہے میں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ جی اس قسم کے مقروع دھندے کے اندر نہ کبھی ہم انوالو ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے کیا یہ یہ آپ جانتی ہیں آپ کی والدہ نے جب وہ افتخار چودری کی موومنٹ لیڈ کی تھی اس وقت یہ غلط حلف بھی اٹھا چکے ہیں اس کے باوجود میں کہتا ہوں چوئی صاحب کیا قرآن کی اوپر حلف اٹھانے کو تیار ہے کہ یہ اس قسم کا مقروع دھندہ نہیں کرے یہ چوری کا پیسہ سندھ کی عوام کا جو ہے جو سندھ کی کریں نا کرتے ہیں آپ حلف اٹھاتے ہیں میرے صاحب بیٹھ کے ہم یہاں پر معاملے کو ختم کرتے ہیں کیوں جا کے چھپ رہے ہیں ان باتوں کے پیچھے چودری صاحب وہ تو آپ کو حلف اٹھانے کی لیے کہہ رہے ہیں کس کے پاس حرام کے پیسے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں اس کو حلف اٹھانے کی لیے کہہ رہے ہیں چودری صاحب 5550 5550 بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ چودری حس�를 فکر صاحب آپ کو جواب مل گیا 5550 کے اینڈیٹ کا 5550 کی ویڈیو بنی ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ ناظرین آمنے سامنے ہیں چودری اسلم گل صاحب علی پرویز صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت آپ دونوں جو ہیں الیکشن مہم کے اندر بڑے مصروف ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر کون جیتا ہے بڑا ہوتلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہے حالانکہ اس کے اندر پاکستان طریقے انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس کے اندر حصہ نہیں لے سکے چونکہ ان کے جو پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم رخ کریں گے اسلام آباد کی طرف اور دکھائیں گے کہ آج آلہ عدالت میں کیا ہوا ناظرین آج اسلام آباد میں چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دفاعی مقاصد کے لیے حاصل کی گئی زمین کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے زمین حکومت کو واپس کی جائے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس اجاز الحسن پر مشتمل تین رکنی بنچ نے کنٹونمنٹ آرازی پر کمیشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سیکٹری دفاع ریٹائر لفٹیننٹ جنرل حلال حسین کی سرزنش کی کہ دفاعی مقصد کے لیے حاصل کی گئی زمین کو کمیشل مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ قانون میں واضح لکھا ہے کہ دفاع کے لیے حاصل کی گئی زمین کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر دفاع کے لیے حاصل کی گئی زمین کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو اس کو حکومت کو واپس کر دینا چاہیے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ حکومت کی زمین ہے سینما پیٹرول پامپ ہاؤزنگ سوسائٹیز شاپنگ مال اور شادی ہالوں کی تعمیر سے کونسی دفاعی مقاصد پورے ہو رہے ہیں چیف جسٹس نے سیکٹری دفاع سے کہا کہ جنرل صاحب یہ دفاعی مقاصد کے لیے تو نہیں ہو رہا اٹرنی جنرل سے مخاطب ہو کر کہا کہ وزارت دفاع کو بتائیں کہ دفاعی مقاصد کے لیے زمین کو کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے جسٹس امین نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کنٹونمنٹ بورٹ کو دی گئی زمین کو آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھا جائے گا یہ ادارے کی اپنی ساکھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے چیف جسٹس نے اٹرنی جنرل سے کہا کہ ان کو قانون سمجھانا بہت ضروری ہے یہ کون کرے گا انہوں نے کہا کہ ایک ریٹائر میجر نے گورا قبرستان کے نزدیک گلوبل ماکی کے لیے حاصل کی گئی زمین نجی کمپنی کو لیز پر دی گئی ہے ریٹائر میجر کو یہ اختیار کس نے دیا چیف جسٹس نے کہا کہ فوج نے ریٹائر میجر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جبکہ گلوبل ماکی کے ذریعے کڑو روپے روزانہ کی بنیاد پر کمائے جا رہے ہیں چیف جسٹس نے انتظامیہ کو حکم دیا کہ کالا پل اور گرانڈ کنبینشن ہال کے نزدیک بنی دیوار کو گرا دیں چیف جسٹس نے سیکرٹری دفاع کی طرف سے جمع کرائی گئی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا غیر قانونی امارتوں کو گرایا جا رہا ہے لیکن یہ امارتیں ابھی بھی وہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا سیکرٹری دفاع نے کہا کہ وہ خود ان جگوں کا جائزہ کریں گے یہ معاملات ہمارے اور فوج کے ادارے کے لیے باعث شرمندگی ہیں چیف جسٹس نے کہا عدالت نے حکم دیا کہ چار ہفتوں میں مکمل رپورٹ جمع کروائیں اور کنٹونمنٹ کی زمین کس مقصد کے لیے حاصل کی گئی وہ بتائیں سیکرٹری دفاع نے کہا کہ دفاعی مقاصد کی تعریف بڑی وسیع ہے اور ان زمینوں کا کمرشل استعمال بھی دفاعی مقاصد میں ہی آتا ہے جب فوج سردوں پر لڑ رہی ہوتی ہے تو یہ کمرشل سرگرمیاں ان فوجیوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے ضروری ہیں تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں جسٹس قاضی امین نے کہا کہ فوج کو جو معمولی کاروبار کے لیے اپنے بڑے مقاصد پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ فوج ملک کے دفاع کے لیے ہے اور کاروبار کے لیے نہیں ہے عامی کے قوائد و زبابت کا جائزہ آئین کو سامنے رکھ کر کیا جائے عدالتی کاروائی چار ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے جناب متی علا جان صاحب کو جو کئی عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں سینئر جورنلسٹ ہیں متی صاحب بہت بہت شکریہ میں جوئن کرنے کا اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کیس کا جو ہے وہ پس منظر کیا ہے دیکھیں سپریم کورٹ میں سو مٹو لیا گیا تھا خاص طور پر کراچی میں جو تجاہ افزاد تھی اور غیر کانونی قبضے تھے اس کے حوالے سے تمام معاملہ شروع ہوا اس میں بڑے بڑے پلازاز جو ہیں اور پھر خاص طور پر جو گجر نالا کا معاملہ تھا اس پہ اور پھر ایمپریس مارکٹ تھی اس کو جو کلیر کرایا گیا تو کراچی میں واقعی یہ بہت ہی سنگین معاملہ بن چکا ہے اور یہ جو کچھرا کراچی میں پیدا ہو رہا ہے اس کو کٹھا نہیں کیا جا رہا اور خاص طور پر بارشوں کے دنوں میں جب سیلاب آیا کراچی میں تو یہ معلوم ہوا کہ بہت سے جو پانی کے راستے تھے جو بارشی پانی کے نالے تھے ان کے اوپر غیر کانونی تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں تو سپریم کورٹ نے بجا طور پر فوری طور پر یہ ایکشن لیا مگر معاملہ پھر یوں ہو گیا کہ چیف جسٹس گلسار احمد جو ہیں ان کی قیادت میں سپریم کورٹ گاہے بگاہے کراچی میں یہ خصوصی ہیرنگز کرتی رہی اور بڑے سخت اٹھوس احکامات بھی دیتی رہی کراچی منسپل کارپریشن کو بھی اور پھر جو سندھ حکومت ہے اس کو بھی اور جو متعلقہ ادارے ہیں اور ان کے ذریعے بہت سے تجاب ذات کو انہوں نے کلیئر بھی کروایا یہ معاملہ جب تھوڑا سا آگے بڑا تو پھر یہ بھی حقائق سامنے آئے کہ یہ صرف کچھ کمرشل ایریاز کی بات نہیں ہے یا سیولین علاقوں کی بات نہیں ہے یہ وبا جو انکروچمنٹ کیا ہے اور زمین پہ ناجائز کمرشل سرگرمیوں کی ہے یہ فوجی چھامنیوں کے اندر بھی یہ سرگرمیاں چل رہی ہیں اور کراچی کے اندر بہت سی ایسی امارات کی نشاندہی بھی کی گئی اور سپریم کورٹ کے سامنے جو سندھ حکومت کا ریکارڈ ہے جو کراچی منسپل کارپریشن کا ریکارڈ ہے وہ بھی لائے گیا جس میں بتایا گیا کہ جو کینٹونمنٹ کے علاقے ہیں وہاں پہ بڑی تعداد میں ملٹی سٹوری بیلڈنگز بنائی گئی ہیں شادی حال بنائی گئے ہیں کچھ ایسے کلابز اور انٹرٹینمنٹ کی پیسز بنائی گئی ہیں کمرشل پلازاز بنائی گئے ہیں پیٹل پمپس بنائی گئے ہیں جو ایسی زمینوں پہ بنائی گئے ہیں جو اس کے صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھی اور اس میں صرف آرمی ہی نہیں ائر فورس بھی ہے نیوی کے بھی کچھ علاقے ہیں تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے کراچی میں یہ بڑے سخت احکامات دیا اور یہ آر سے تقریبا جنوری 2019 سے لے کے آپ دیکھ لیں اڑھائی سال کا عرصہ سے زائد گزر چکا ہے جنوری 2019 میں سپریم کورٹ نے کراچی میں بڑے سخت احکامات دیا تھے کہ تمام چھاونیوں کے اندر جو غیر قرآنی تعمیرات ہیں ان کو گرائج ہے اور جنوری 2019 میں ہی ایسے ہی ریمارکس آئے تھے جس طرح کہ آج سپریم کورٹ میں ہم نے سنے ہیں جس کے اوپر پچھلے اڑائی سال میں کچھ ہی نہیں ہوا تو اس لیے امید ہے کہ ان رباقس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلے ہم سیاستدانوں کا پنامہ گیٹ سپریم کورٹ میں سنتے رہے ہیں سکینڈل کرپشن کا تو سپریم کورٹ میں اور خاص کا چیف جسٹس کی طرف سے یہ تمام سمات جو آج ہوئی ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ ابھی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پہلی بار پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں اور چیف جسٹس آپ پاکستان نے جو قانونی اور آئینی نقاط اٹھائے ہیں دفاعی زمین کے استعبال کے حوالے سے یہ پہلی بار فوج کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی پنامہ گیٹ ہے مگر اس پہ شاید نتیجہ وہ نہ نکلے جو کہ سیاستدانوں کے حوالے سے سپریم کورٹ فیصلے دیتی رہی ہے بظاہر ابھی بھی کچھ زیادہ توقع نہیں ہے مگر میرے خیال میں ایک اچھا آغاز ہے آپ جو کہ کافی عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں جس قسم کے ریمارکس آپ نے آج دیکھے جس طرح کہ جسٹس امین نے بھی ریمارکس دیئے اس کے بارے میں ایک تو بتائیں دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ نے اس طرح کے ریمارکس آپ نے کہا کہ پہلے شاید آپ نے اس طریقے سے نہ سنے ہوں اتصاق ریمارکس نہ سنے ہوں تو یہ جو کیس ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ اختتام تک پہنچے گا ختم ہوگا یا کہ یہ آل لٹکتا چلا جائے گا کیا ایکسپیرنس ہے اور کیا دیکھتے رہے ہیں آپ ادالت کے دیکھیں منیزے اس کیس میں جو جو آج باتیں سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں یا اڑائی سال پہلے سے ہوتی رہی ہیں اس سے ہمارے دوسرے جو آئینی ادارے ہیں اور خاص کو جو سیاسی اور سویلین حکومتے ہیں اور جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی بے نکاب ہو رہی ہے اتنی بے بسی پارلیمنٹ کی اس تمام عرصے میں جب سے یہ پلازے بنتے رہے ہیں چاہے وہ کراچی کی چھاؤنی ہیں چاہے اسلامواز راولپنڈی کی لاہور کی پشاور کی یا ایون اب کورٹا کی جو سمینے ہیں دفاعی پرپس کے لیے جن کو دیا گیا تھا اور جو کمرشل سرگرمی ہیں جن پر ہو رہی ہیں یہ بے نکاب کرتی ہیں ہماری ماضی کی تمام سویلین حکومتوں کو جو آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی ہو اور ان کے ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا اور اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپ وزیر دفاع دیکھ لیں چاہے وہ خاجہ عاصف ہیں چاہے وہ پرویس کٹنگیں یا اس سے پہلے نوید کمر تھے یا کوئی اور وزیر دفاع جو سویلین حکومتوں کے رہے ہیں وہ بلکل ایک ڈمی وزیر دفاع رہے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی آئین پاکستان کے جو منڈیٹ ہے اس کے مطابق افواج پاکستان کا کنٹرول کبھی نہیں سنبھالا اور یہ بے بسی جو ہے آج سپریم کورٹ کی اس پروسیڈنگ میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بے نکاب کرتی ہے پارلیمنٹ کی پبلک کاؤن کمیٹی کو کہ جس کے سامنے آڈیٹر جنرل پاکستان کی ہر سال رپورٹ رکھی جاتی ہے اور وزیر دفاع کی ایسی غیر قانونی جو دفاعی زمینوں کا غیر قانونی اور ناجائز استعمال ہے اس کی بھی کافی حد تک نشاندہی کی جاتی ہے مگر پبلک کاؤن کمیٹی میں بھی آڈیٹر جنرل کے ان اعتراضات کے حوالے سے کوئی ٹھوس فردر کروائی کبھی نہیں ہوئی جس سے قاضی امین نے آج بہت سخت ریمارکس کی ہیں اس کے حوالے سے جس سے قاضی امین نے کہا کہ چھاؤنیاں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے آپ وہاں پہ قانون کے مطابق آپ مارکٹ پلیسز بنا سکتے ہیں مگر جو بھی کمرشل ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف فوج کے افسران اہلکار اور ان کے اہلہ خانہ کے لیے ہوتی ہے وہ سبسیڈائز ہوتی ہے وہ ٹیکس فری ہوتی ہے ان کو صرف جو سستی چیزیں ملتی ہیں وہ فوج کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور چھاؤنی کے اندر ہوتی ہیں آپ تو چھاؤنیوں کا وجود ہی نہیں ہے آپ تو اوپن دوسرے سرمایہ کاروں سے لوکل انویسٹر سے کمپیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کینٹورمنٹ سٹور دپارٹمنٹ کی مثال دی اور کہا کہ سی ایس دی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو بہت ساری ٹیکس کے اگزمشنز ہوتی ہیں مگر وہاں پہ آپ عام سیویلین لوگ بھی جا کے وہاں پہ خریداری کرتے ہیں تو اس سے جو لوکل انویسٹرز ہیں جو مارکٹ ہے وہ ایک اس میں فیر کمپیٹیشن نہیں رہا اور آپ لوگ اوپن لی کمپیٹ کر رہے ہیں آپ چھاؤنیوں کے اندر زمینیں لاکھ روپے میں بیچی گئی ہیں وہ آپ کروڑوں روپے میں آگے بھی بیگ چکی ہیں آپ چھاؤنیوں کا تو وجود ہی نہیں رہا تو یہ سارے سوالات کیے گیا بلکل چیف جسٹ گلزار نے کہا کہ آپ نے ائر فورس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ شادی آل بنا دیئے کوئی بھی شادی کا دعوت نمہ لے کے آجائے اور اگلے روز وہ ائر فورس کے رنوے پہ بھاگ رہا ہوگا آپ اسے روک تو نہیں سکتے ہیں کراچی میں ایسے ہوا بھی مگر یہ معاملہ صرف کراچی کا نہیں ہے منی سے اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس حوالے سے ایک ٹھوس اور واضح جو ہے وہ فیصلہ دیں گے پورے پاکستان میں یہ چیز ہے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ہر سال یہ رپورٹ میں کسی حد تک نشاندہی کی جاتی ہے سو فیصد نہیں مطیولہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ناظرین یہ تھے مطیولہ جان صاحب اور منیز جہانگیر کی طرف سے آج اتنا ہی اجازت دیجئے خداحافظ